دوستو فرانس کی طرف سے بھارت کو ملا ہے ایک بہت بڑا اوفر میں آپ کو بتا دوں کہ بھارت ایک ڈیفنس ڈیل کرنے چاہ رہا ہے جو کی بہت بڑی ڈیل ہے اس ڈیل کی ویلیو آپ جان لیجئے کہ 5 بلین ڈالرز ہے یعنی اسے ایسا سمجھ لیجئے کہ جو ہم نے S400 کی ڈیل کی تھی نا رشیہ کے ٹھیک اتنی ہی ویلیو کی یہ ڈیل ہے تھوڑی بہت کم ہے لیکن ہاں اتنی ہی بڑی ہے تو اس ڈیل کو پرابت کرنے کے لیے یوکے فرانس امریکہ ازریل ان کے ساتھ ساتھ اب فرانس بھی کود گیا ہے اور یقین مانیے کہ فرانس کے ساتھ ہم لوگ یہ ڈیل کرے نہ کرے فرانس کے اس آفر کے بعد بھارت کو بہت فائدہ ہونے والا ہے وہ کیسے اب آپ جانیے دیکھئے کافی مہینوں پہلے میں نے ایک ویڈیو بنا کر آپ کو بتایا تھا کہ بھارت کی سیناؤں کے لیے 1770 کی سنکیہ میں ہم لوگ فیوچر اسٹرک ٹینکز خریدنے والے ہیں اس پروجیکٹ کو نام دیا گیا تھا FRCV یعنی فیوچر ریڈی کومبیٹ ویہیکل اس کی سمبھاویت ویلیو تھی 5 بلین ڈالرز تھوڑی بوت اوپر نیچے بھی ہو سکتی ہے اس کے تحت بھارت کی طرف سے ایک RFI جاری کی گئی تھی کل 12 کمپنیوں کو یہاں پر آمنترن دیا گیا تھا جس میں امریکہ کی کمپنی تھی UK کی تھی اسرائیل کی تھی ساؤتھ کورین کمپنی تھی ٹوکی کی کمپنی تھی اور فرانس رشیا کی کمپنیز تھی اور یہ ڈیل جسے بھی ملے گی اس کے پراؤدھان یہ ہے کہ وہ ٹیکنالوجی ٹرانسپر کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ ان کا نرمان بھارت میں کرے گا ایسی پرستیتی میں ابھی کچھ ہی دن پہلے ایکچولی دو تین دنوں پہلے ہی رشیا کی طرف سے بھارت کو آفر دیا جاتا ہے جس کے تحت بتایا جاتا ہے کہ رشیا اپنے آرماتہ ٹینکس کی ٹیکنالوجی کے جریعے بھارت کو سہیوک کرنا چاہتا ہے ٹینکس نرمان کے لیے ایفار سی وی پروگرام میں میں آپ کو بتا دوں کہ جو بھارت کے پاس تی سیونٹی ٹینکس ہیں انہیں بھارت کو ریپلیس کرنا ہے دو ہزار تیس تک تو ایسی پرستیتی میں کافی ضروری ہو جاتا ہے ہمارے لیے کہ فیوچر اسٹیک نیکس زنریشن کے ٹینکس ہم لوگ اس ڈیوریشن سے پہلے ہی پرکیور کر لیں تو دو تین دنوں پہلے رشیا کی طرف سے آفر دیا گیا آرماتہ ٹینکس بہت زیادہ آڈوانس ٹائپ کے ٹینکس ہیں اور یقین مانی ہے ایٹی پرسنٹ سے زیادہ چانسز ہیں کہ اس ڈیل کے لیے ہم لوگ رشیا کی یہی ٹینکس کو سلٹ کریں لیکن دوستو ابھی ایک اور گھٹنا ہوتی ہے فرانس کے پارلیمنٹ میں کوششن پوچھا جاتا ہے بھارت کے اسی ٹینڈر کو لے کر تو جواب میں بتایا جاتا ہے کہ ہم نے بھی بھارت کے سامنے آفر رکھا ہے نیکسٹر کے لیکریک ٹینکس کو لے کر جو ٹینکس بہت ہی زیادہ مورڈن ہیں اور اس ٹینڈر کے اندر اس ٹینک کے آ جانے کے بعد یقینن کیول دو ہی ٹینک ریس میں بچتے ہیں رشیا کارماتہ جو کہ ہماری پہلی پسند بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور دوسرے لیکریک ٹینکس جو کی فرانس دوارہ بنایا جاتے ہیں ٹینکس کو یہ بھی فیوچر کی گرد میں ہے ہو سکتا ہے کہ اس ڈیوریشن میں کوئی اچھا آفر مل جائے تو بھارت یوکے کا ٹینک سیلیٹ کر لے امریکہ کا ٹینک سیلیٹ کر لے یا پھر اسرائیل کوئی اچھا آفر دے دے تو اسرائیل کا بھی ٹینک سیلیٹ کیا جا سکتا ہے لیکن میں نے آپ کو جسا کی بتایا کہ ہم لوگ رشیا اوریزن کے ٹینک کو خرید سکتے ہیں اس کے کئی سارے کاران ہیں ایک تو رشیا اوپر نیچے کر لیتا ہے جو بھی ہم لوگ کہتے ہیں وہ مان لیتا ہے اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رشین ٹینکس کو لے کر ہماری سینہ ہے کافی فرینڈلی ہے ہم لوگ ہمیشہ سے رشین ٹینکس کو استعمال کرتے آئے ہیں تو ایسی فرستتی میں رشیا کے ٹینکس کو سکھریدنا ہمارے لئے جیادہ بیٹر رہے گا لیکن یہاں پر پھر بھی رشین ٹینکس کے برابری والے کوئی ٹینکس بھارت کو آفر کیے جاتے ہیں اور وہ بھی فرانس جیسے دیش سے جو کی ہمارا کافی نزدیکی دوست ہے اور اس سمیں ہم لوگ ڈیفینس کے شتر میں اس سے بہت بڑی بڑی ڈیلز کر بھی رہے ہیں تو اس کا ایمپیٹ سیدھا سیدھا پڑے گا رشیا کے اوپر رشیا کہیں نہ کہیں اب بیک فوٹ پر چلے جائے گا اور اس سمبھاوی ڈیل میں جو نیگوشیشن ہم لوگ کرنا چاہتے ہیں اب فرانس کے آفر کے بعد ہم لوگ رشیا سے وہ نیگوشیشن کر پائیں گے کیونکہ ابھی ہمارے پاس دو آپشن ہیں اس سے پہلے جتنے بھی ریس میں تھے وہ ٹینکس اتنے زیادہ پربابی نہیں تھے اور بھارت کے لیے اتنے زیادہ پسندیدہ نہیں تھے تو یہاں پر رشیا اکڑ سکتا تھا یا یوں کہیں کہ وہ مو مانگی قیمت بھی ہم سے مانگ سکتا تھا لیکن اب جب فرانس کا ٹینک آ گیا ہے اور یہ کافی جیدہ ہائی ٹیک ہے ہماری ریکوائرمنٹس کو فلفل کرتا ہے ہمارا کافی نزدی کی دوست ہے رشیا کے بعد تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا امپیکٹ رشیا سے ہونے والی سمبھاوی ڈل کے اوپر ضرور پڑے گا اور بھارت کو اچھا خاصا منافع یہاں پر بیچ میں ہو سکتا ہے خیر یہ میں نے آپ کو بتایا کہ بھوشش کے گرتم ہے کسے ہماری سینائے چنیں گے لیکن ہاں بھارت کا فائدہ یہاں پر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے اس پورے مدے پر آپ کا کیا ماننا ہے آپ کے حساب سے رشیا ٹینک ہم نے خریدنے چاہیے یا پھر فرانس سی ٹینک خریدنے چاہیے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا